بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پریشٹیف سنٹریکس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ پوٹوشاپ سیون میں سیلیکشن کیا کام کرتا ہے سٹیف فن میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ سٹیف فن میں انسٹالیشن کیسا ہوتا ہے اور پھر دوسرے سٹیف ہم آپ کو سکھائیں گے کہ دوسرے سٹیف پہلے سے سٹارٹ کرتا ہے کہ سیلیکشن کیا کرتا ہے لیکن ویڈیو سے پہلے ایک چھوٹی سی رکس ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ سے لیٹس ویڈیو مسنا ہو بینہ ٹیمیس ہم چلتے ہیں ویڈیو کے طرف پہلے آپ ایک نیو پیج لے لیں اوپن کریں اوکی کریں اور پہلے یہاں پر آئیے پرس کریں ہم نے یہاں سے ایک تصویر یہاں پر اوپن کر دیں پرس کریں ہم اس سے توڑی سی جگہ کھاٹ ہم اس سے یہ جگہ کھٹ کرتے ہیں میں نے کھٹ کر دیا پرس کریں ہم یہ دوسری جگہ موپ کرتے ہیں ہم نے یہ سیلیکٹ کیا اور پھر یہاں پر موپر کلک کیا اور یہاں پر لے ٹھیکا سیلیکشن کی یہ کام ہے کہ یہ کٹنگ کے لئے بھی استعمال کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے تو یہاں کے لئے توڑی جگہ اس سے کٹ کر اس سے دوسری جگہ موپ کرتا ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے موپ کرنے کا تو یہ طریقہ ہے سیلیکشن کرنے کا سیلیکشن سے آپ جو جگہ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس جگہ کو سیلیک کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دے تو آپ کا جو حصہ آپ کو آپ کی ضرورت آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کو اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیلیکشن کا کام یہ ہے کہ یہ اگر کسی جگہ آپ کو پسند نہیں ہے یہ تم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو اور سیلیکشن کی مدد سے آپ کسی کو کسی لکھائی کو ایریز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موپ کی موپ اور سیلیکشن کی مدد سے میں نے یہ جگہ سیلیٹ کریا اور ہمیں یہ لکھائی ایریز کرنی ہے ٹھیک ہے پہلا آپ یہاں پر کلک کریں اور رائٹ پر اور پہلا لیئر پر تو یہ یہ میں نے ڈیلیٹ کیا ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی ہے کہ لکھائی کسی پیچ سے آپ لکھائی بھی ریمو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کسی داغ وغیرہ کسی بھی چیز آپ کی سکین میں یا کسی اور چیز میں آپ اسے ہٹا سکتے ہیں تو آپ اسے اسے ایریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ہمیں یہ ایریز کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ موب کی مدد سے نیچے کی طرف لانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ سیلیکشن میں کھام کرتے ہیں یہ تا سیلیکشن کا طریقہ سیلیکشن کیا کم کرتا ہے اور کس کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے ہوگی تینکیو پور واشنگ اللہ حافظ